بسم اللہ الرحمن نعیم کارنٹین اسکول میں خوش آمدید امید ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس بلکل خیریت سے ہوں گے آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے کسی سبق کا لیکچر نہیں ہے بلکہ چینل کے اوپر موجود کومنٹ سیکشن میں بہت سارے بچوں کے سوالات کے جوابات اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر موجود ہیں جناب بات کچھ یوں ہے کہ آپ تمام سٹوڈنٹس بہت زیادہ پریشان ہیں کہ آپ کے پیپرز کب ہوں گے یعنی کہ آپ کے بورڈ کے سالانہ امتحان کب ہوں گے کیا وہ کنڈنس کورس میں سے ہوں گے یا آپ کو پورا کورس پڑھنا ہوگا آپ کا پیپر پیٹرن کیسا ہوگا وغیرہ وغیرہ اور ان تمام سوالات کے جو جوابات ہیں اس کے بارے میں بہت ساری افواہیں ہمارے نیوز چینل کے اوپر پھرتی رہتی ہیں ہمارے سوشل میڈیا ووٹس اپ گروپ کے اوپر پھرتی رہتی ہیں اور بہت ساری باتیں اور افواہیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اوپر ہم لوگ یقین کر لیتے ہیں اور اس سے کنفیوجن پھیلتی ہے اور بچینی پھیلتی ہے تو چھوٹی سی ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھو آپ کو انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کے جوابات مل جائیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بچے نائنٹھ اور ٹینٹھ کے پیپرز دے رہے ہوتے ہیں ان کے عام طور پر امتحان مارچ کے مہینے میں ہوا کرتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے ایک بہت پوزیٹیف پوائنٹ ہے کہ آپ کے امتحانات آگے بڑھ گئے ہیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اب آپ کے امتحانات مارچ میں نہیں ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ کو تیاری کرنے کے لیے مزید ڈیڑھ سے دو مہینہ مل گیا ہے تو وہ بچے جن کی پڑھائی کسی بھی وجہ سے پیچھے رہ گئی تھی وہ بہت اچھی طریقہ سے سارے ہی سبجیکس کی اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں رویجن کر سکتے ہیں بار بار اپنی جو بھی کمیاں ان کی رہ گئی ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں تو یہ تو ایک بہت پوزیٹیف پوائنٹ ہے آپ سارے لوگوں کے لیے کہ آپ کے امتحانات کے لیے آپ کو تھوڑا سا تیاری کا وقت اور مل گیا ہے تو اس سارے وقت میں آپ اچھا اچھا سا پڑھئے افعاؤں کے اوپر زیادہ کان نہ دھرئے خبروں کے اوپر زیادہ کان نہ دھرئے وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے سکول کے اندر جو سکول کی منیجمنٹ پیٹھی ہوئی ہے جو آپ کے پیرنٹس ہیں وہ یہ تمام چیزیں دیکھ لیں گے اور وہ آپ کو بتا دیں گے آپ کا کام صرف اپنی پڑھائی کے اوپر فوکس کرنا ہے تو آپ بالکل بے فکری سے کوئی بھی ٹینشن لیے بغیر اپنی پڑھائی کیجئے اور اپنی تیاری کیجئے اب آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف اب دیکھو بہت سارے سٹوڈنٹس پریشان ہیں کہ بورڈ نے تو کنڈنس کورس اناؤنس کیا ہے لیکن ہمارے سکول والے کہہ رہے ہیں کہ آپ پورا کورس پڑھیں تو ہمیں تو اتنا پڑھنا پڑ جائے گا ہم کیا کریں گے وغیرہ وغیرہ میں آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں میرے پاس اس وقت موجود ہے آپ لوگوں کی فیزکس کی کتاب جس کا چپٹر نمبر تھرٹین سامنے کھلا ہوا ہے جو ہے پروپگیشن and reflection of light جو ہے پروپگیشن and reflection of light اب کنڈنس کورس کے accordingly آپ کو پڑھنا ہے تھرٹین پوائنٹ فور which is reflection of light تھرٹین پوائنٹ فائیو which is laws of reflection تھرٹین پوائنٹ سکس ریگلر and irregular reflection اور اس کے بااد دیریکٹ آپ کو پڑھنا ہے تھرٹین پوائنٹ وان وان جو کہ ہے mirror formula equation for a spherical mirror یہ تو ہوئے آپ کے condensed course کے accordingly topics جو آپ کو اس چپٹر میں سے پڑھنے ہیں مگر آپ یہ بات خود سوچو کہ جب تک آپ یہ تھرٹین پوائنٹ سیون جو image formed by a plane mirror ہے اور تھرٹین پوائنٹ ایڈ جو کہ spherical mirror ہے اور اس کے اندر بہت ساری یہ details آئی ہوئی ہیں diverging property آپ کو convex mirror کی بتائی ہوئی ہے اس کے بعد تھرٹین پوائنٹ نائن میں reflection and formation of images by a concave mirror ہے جب تک آپ یہ ساری چیزیں پڑھ کر سمجھو گے نہیں اس وقت تک آپ یہ جو equation آپ کو دی ہوئی ہے کونسی والی تھرٹین پوائنٹ وان وان پہ جب تک آپ وہ تینوں چیزیں جو پیچھے میں آپ کو بتائیں جب تک آپ وہ والی چیزیں نہیں پڑھو گے اس وقت تک آپ یہ بہت اچھی طریقے سے equation نہیں کر سکو گے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ چاہے آپ کو condensed course بتایا ہوا ہے مگر پھر بھی آپ پورے پورے اپنے chapters پڑھو پڑھ کر سمجھو لیکن جب آپ امتحار کے پیپر کی تیاری کرو تو پھر صرف آپ condensed کرو سمجھ آئی بات کیونکہ یہ خود آپ کے فائدے میں ہے اگر آپ ادھوری کوئی چیز پڑھیں گے تو وہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی دیکھو بسال کے طور پر اسلامیت میں آپ کی سورہ انفال ہے ٹھیک ہے اگر اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ condensed course میں اس کی آیت نمبر 11 سے لے کر اور آیت نمبر 15 تک آئے گی تو جب تک آپ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک آئیتیں آیتوں میں کیا کہا جا رہا ہے آپ کو پتا ہی نہیں ہے اس وقت تک آپ 11 سے لے کر 15 کی تیاری کیسے کرو گے آپ کو کچھ تو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے سمجھ آئی بات میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ جتنے بھی سبجیکٹس ہیں آپ کے چاہے آپ سائنس گروپ کے ہیں یا آپ آرٹس گروپ سے پڑھ رہے ہیں آپ اپنی کتاب پوری پڑھو آپ اپنی کتاب کو ہر بہر پورا پڑھو اور اس کے بعد تیاری کرو امتحان کی کنڈنس میں سے جو آپ کو کنڈنس بتایا گیا ہے جو بورڈ نے بتایا ہے جو بورڈ کی ویب سائٹ کے اوپر ہے جو آپ کے سکولز نے آپ کو لسٹ دی ہے آپ پیپر کے لیے اس کی تیاری کرو مگر آپ اپنی تمام کتابوں کے پورے پورے چیپٹرز پڑھو اور پھر جب آپ نے پورے پورے چیپٹرز تمام کتابوں کے پڑھے ہوئے ہوں گے اچھی طرح سے ریڈنگ کی ہوئی ہوگی تو پھر کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ سوال کہاں سے پوچھا گیا ہے کیسے پوچھا گیا ہے سوال میں کتنی ٹرکس لگائی گئی ہیں fill in the blank ہے multiple choice question ہے یا آپ سے دو لائنے لکھنے کو کہہ دیا گیا ہے آپ نے اگر پڑھا ہوا ہوگا تو آپ اس کو لکھی لوگے تو آپ نوٹس کے پیچھے بھاگنا بن کرو آپ افواہوں کے اوپر کاندھرنا بن کرو اور جو کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں آپ ان کو دیہان سے دل لگا کر پڑھو امید ہے کہ ساری باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی اور یہ والی چھوٹی سی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور جب آپ ان باتوں کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں جب تک کے لیے اللہ حافظ